اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزددار سی ریسپی دھابا سٹائل آلو کیمہ جو کہ خمیری روٹی اور سپیشل ناشتے میں صبح پراتھو کے ساتھ بہت ہی شوک سے سب کھاتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آلو کیمہ کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اویل ہم نے لیا ہے ایک باؤل اور اس کو ہم نے ڈال دیا کرائی میں اور میڈیم فلیبر ہم نے کر دیا ہے چولا اون دوسرے سائٹ پہ ہم نے کیمہ لیا ہے ڈیر کلو یہ بیف کا کیمہ ہے آپ مٹن کا کیمہ یا بیف کا جو آپ نے استعمال کرنا ہے کر سکتے ہیں پیاز ہم نے دو میڈیم لیا ہے جو میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ادر کلسن کا پیسٹ ہے تقریباً دو ٹیبل سپون ہری میڈے اگر آپ کی تیکی ہے تو دو ٹیبل سپون اگر تیکی نہیں ہے تو تین ٹیبل سپون میڈی طرح تیکی تھی تو میں نے دو ٹیبل سپون چوب کی ہے اویل کو ہم نے ایک دو میڈر گرم کر لیا ہے چولے پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس جو کہ ہم نے چوب کر کے رکھے ہوئے ہیں اسی ایڈ کر دی یہ دو میڈیم پیاس تھے اس کو ہم نے چوب کر کے اویل میں ڈال دی ہے اب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے کہ اس کا گولڈن براؤن سا کلر آجائے پیاس کا تقریباً پاں سے چھے منٹ اس کو ہم فرائے کریں گے یہ جی پیاس ہمارے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں ہم نے زیادہ ڈارک براؤن کلر بھی نہیں چاہیے گولڈن براؤن کلر چاہیے یہ دیکھیں جی پیاس تقریباً ایک سے دو منٹ اول لگیں گے اور یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے گولڈن براؤن کرنے کے بعد اب ہم اس میں ادرکلسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے ساتھ مزددار سے خوشبو آری ہے ادرکلسن کا پیسٹ ڈالنے سے اس میں اس کے بعد ہم نے جو ہری مرچو کا پیسٹ تھا دو ٹیبل سپون گو ایٹ کر دیا اس میں اور ایک سے دو منٹ اب اس کو فرائے کریں گے ان تینوں چیزوں کو فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں کیمہ شامل کریں گے اور اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اچھے طریقے سے سب سے پہلے کہ کیمہ کا کلر چینج ہو جائے گا یہ اب میں میٹس کر لیا ہے میں نے اس میں ادرکلسن کے لیے مرچے اب اس کو فرائے کرنا ہے تیز آنچ پر یہاں پر آپ نے فلیم جو ہے وہ تیز کر دینی ہے یہ دیکھیں کیمہ نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کو اسی پانی میں ہم نے تقریباً پان سے چھ منٹ کے لیے پکنے دینا ہے تاکہ یہ گل جائے یہاں پر اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں میں نے ابھی فیلحال ایک ڈال ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے ہلال مرچ ایٹ کی ہے اور ہاف ہی ٹی سپون ہم اس میں ہلدی ایٹ کریں گے اس کے ساتھ اس میں ہم نے ہرا دنیا لینا ہے ایک ٹی سپون وہ ایٹ کریں گے اب ان مسالوں کے ساتھ ہم کیمہ کو اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے ساتھ آٹھ منٹ اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے تاکہ جو اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا وہ بھی خوشک ہو جائے اور اوائل نکلنا شروع ہو جائے اس کا یہ دیکھیں جی اوائل نکلنا شروع ہو گیا اس میں سے بابل سبھنے ہیں پانی کے پانی خوشک ہونے کے بعد ہم نے لیا ہے تقریباً پانچ سے چھے ٹی سپون ٹی اس کو ہم نے کٹنگ کر کے سائٹ پر رکھ لیا تھا اب ہم اس کو کیمہ کے اندر شامل کریں گے اور پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو کیمہ کے ساتھ بھونیں گے یہاں بی بی ہم نے تیز آنچ رکھنی ہے تاکہ ٹیماتر کا پانی جلدی خوشک ہو جائے پہلے ہمارا کیمہ کتنا سادہ سا لگ رہا تھا اب ٹیماتر شامل کرنے سے کتنا کلر فول سا لگ رہا ہے اس میں تھوڑے اور کلر ایڈ کی ہیں ہم نے دین سے چار ہڑی مرچیں ایڈ کی ہیں درمیان سے کٹ لگا کے یہ دیکھیں جی ٹیماتر بھونے جا رہے ہیں اس کے اندر اور ایک مزددار سی خوشبو جو ہے آنا شروع ہوگی ابھی سے مسالوں کی اور بھنائی کی دیکھیں ٹیماتر ہمارے گل چکے ہیں تھوڑے تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ بھی دو سے تین منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ مسالہ پھونا جائے گا اس کا تیز آنچ پہ کرنا ہم نے دا کہ جو ٹیماتروں نے پانی چھوڑا ہے اپنا وہ خوشک ہو جائے اور اوائل نکل آئے باہر دیکھیں جی اوائل نظر آنا شروع ہو گیا اس کے اندر بس ایک منٹ اور لگے گا اس کو یہ دیکھیں اوائل تقریباً نکل آیا ہے مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک ٹی سپون نمک اور ایٹ کیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے نمک آپ اپنے ہکاپ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے پہلے ایک ٹی سپون ڈالیا لیکن کم تھا تو میں نے ایک ٹی سپون اور ڈالیا اور کیمہ تقریباً ہمارا خوشک ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے کیونکہ اوائل وہ واضح نظر آ رہا ہے تو اب ہم اس میں ایک باول دہیں گائٹ کریں گے اور اب دہیں کے ساتھ پانچ سے چھ منٹ کے لئے اس کی بھنائی کرنی ہے ہم نے تیر آنچ پہ یہ دیکھیں مسالہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اوائل نکل آیا ہے اس کا اور پانی جو ہے جو دہیں نے اپنا پانی تھوڑا سا چھوڑا تھا وہ بھی خوشک ہونے پہ ہیں بلکل خوشک نہیں ہم نے کرنا بس تھوڑا سا رسمی سا کرنے کے بعد ہم نے آلو ڈالنے ہیں گھوما کے اس کے اندر یہ پانچ آلو تھے میڈیم سا ہے اس کو میں نے پیارے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنگ کیا ہے تو اب اس کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لئے یہ میرے کے ساتھ بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد میں نے اس میں ہاف کفیں جو ہے پانی شامل کیا ہے اور جو آنس ہے وہ درمیانی کرتی ہے ساتھ ہی میں نے ایک ٹی سپون گرمسلہ پاودر اس میں شامل کرنا ہے اور ایک ٹی پون ہی کالی مرچ کا پاودر اس میں شامل کیا ہے اور ایک منٹ بھوننے کے بعد میں نے اس کو ڈھک دینا ہے تاکہ آلو جو ہے وہ اس کے فلیم میں گل جائے پانچ سے دس منٹ کے بعد جب انہیں چھوٹept ہی ہے تو آلو ہمارے جو ہے 90% گل چکے ہیں اب ہم اس میں ایک نیو چیز ایڈ کریں گے وہ ہے کسوری میتھی دو ٹیول سپون دو ٹیول سپون کسوری میتھی کو ہم نے پانی میں شامل کرتے ہیں نہیں اس میں ڈالنا ایسے ہی ثابت ہاتھوں سے کرش کر کے ہم نے کیمے میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ادرک بڑی کٹنگ کی ہوئی اور ہری مرچہ بڑی کٹنگ کی ہوئی وہ شامل کر کے ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے پان سے دس منٹ کے لیے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے تاکہ جو 10% آلو ہمارے رہ گئے تھے گلنے والے وہ بھی کل جائیں یہ دیکھیں جیسے دھکن میں نے اٹھایا اور ایسی ظالم خوشبویں اس کے اندر سے آ رہی ہیں کہ کیا بتاؤ اوئل بھی نکل آیا ہے اور آلو بھی گل چکے ہیں تقریبا ہمارا ریڈی ہے یہ ہری مرچہ اور ادرک جو تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کو میں نے اوپر سے ڈالا ہے اور صرف دو منٹ کے لیے میں نے اب اس کو دم دینا ہے اور اس کے بعد جی مزیدار سا آلو کیمہ دھابست ہے ہمارا ریڈی ہو جائے گا ایسے ایسے خطرناک خوشبویں اس کے اندر سے آ رہی ہیں کسوری میتھی کی یا درک کی ہری مرچوں کی یہ تو اب آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی زبردستی ریسپی ہے یہ ہم نے آلو کیمہ دم کے بعد دیش آؤٹ کر دیا ہے اور اب آپ لوگ بھی یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کسی لگے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا با بائی